احمد فراز کا تعرف تخلص فراز اصلی نام سید احمد شاہ پیدائش 12 جنوری 1931 کوہٹ خیبر پختون خواہ وفات 25 اگست 2008 اسلام آباد پاکستان اور فراز چاہیے کتنی محبتیں تجھے اور فراز چاہیے کتنی محبتیں تجھے ماں نے تیرے نام پر بچوں کا نام رکھا ہے احمد فراز 12 جنوری 1931 کوہٹ کے ایک معزز سادات خاندان میں پیدا ہوئے ان کا اصل نام سید احمد شاہ تھا احمد فراز نے جب شاہری شروع کی تو اس وقت ان کا نام احمد شاہ کوہٹی ہوتا تھا جو بعد میں فیض احمد فیض کے مشورے سے احمد فراز ہو گیا احمد فراز کی مادری زبان پشتو تھی لیکن ابتدا ہی سے فراز کو اردو لکھنے اور پڑھنے کا شوق تھا اور وقت کے ساتھ اردو زبان اور عدب میں ان کی یہ دل جس بھی بڑھنے لگی ان کے والد انہیں ریاضی اور سائنس کی تعلیم میں آگے بڑھانا چاہتے تھے لیکن احمد فراز کا فطری میلان عدب و شاہری کی طرف تھا اس لیے انہوں نے پشاور کے ایڈوٹ کالج سے فارسی اور اردو میں ایمنے کی ڈگری حاصل کی اور بازابتہ عدب و شاہری کا متعلق کیا احمد فراز نے اپنا کیریئر ریڈیو پاکستان پشاور میں سکرپٹ رائٹر کے طور پر شروع کیا مگر بات میں وہ پشاور یونیورسٹی میں اردو کے استاد مقرر ہو گئے جب حکومت پاکستان میں اکیڈمی آف لٹریسی کے نام سے ملک کا عالی ترین عدبی اور ادارہ قائم کیا تو احمد فراز اس کے پہلے ڈائریکٹر جنرل بنے فراز اپنے عودے کے سچے فنکار تھے حق گوئی اور بے باقی ان کی تخلیقی فطرت کا بنیادی انصر تھی انہوں نے حکومت وقت اور اسٹیبلشمنٹ کی بد انوانیوں کے خلاف ہمیشہ آواز بلند کی جنرل زیاؤل حق کی عامریت کو سخت تنقید کا نشانہ بنانے کی پاداش میں انہیں گرفتار بھی کیا گیا وہ چھ سال تک کناڈا اور یورپ میں جلاوطنی کا عذاب سہتے رہے فراز کی شاعری جن دو بنیادی جذبوں اور روائیوں اور تیونیوں سے مل کر تیار ہوتی ہے وہ احتجاج مضاہمت اور رومان ہیں ان کی شاعری سے ایک رومانی ایک نو کلاسی کی ایک جدید اور ایک باغی شاعر کے تصویر بنتی ہے انہوں نے عشق محبت اور محبوب سے جڑے ہوئے ایسے باریک احساسات اور جذبوں کو شاعری کی زبان دی ہے جو ان سے پہلے تک انچھوئے تھے فراز کی شخصیت سے جڑی ہوئی ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ وہ اپنے اہد کے سب سے مقبول ترین شاعروں میں سے تھے ہندو پاک کے مشاعروں میں جتنی محبتوں اور دلچسپی کے ساتھ فراز کو سنا گیا اتنا شاید ہی کسی اور شاعر کو سنا گیا فراز کی پذیرائی ہر سطح پر ہوئی انہیں بہت سے عزازات اور انعامات سے نوازا بھی گیا ان کو ملنے والے چند عزازات کے نام یہ ہیں آدم جی ایوارڈ آباسین ایوارڈ فراک گوراکوری ایوارڈ اینڈیا اکیڈمی آف اردو لٹریچر ایوارڈ کیانیڈا ٹاٹا ایوارڈ جمشید نگر اینڈیا اکیڈمی عدبیات پاکستان کا کمال فن ایوارڈ عدب میں نمائن کارکردگی پر ہلال امتیاز شیری مجموعیں جانا جانا خواب گل پریشان ہے غزل بہانہ کرو درد آشوب تنہا تنہا نایافت نابینا شہر میں آئنا بے آواز گلی کوچوں میں پسے انداز موسم شب خون بودلک یہ سب میری آوازیں ہیں میرے خواب ریزہ ریزہ عیش کے جفا پیشا